اب آپ کو ایک بار پھر سے کرونا کے حوالے سے بتائیں کہ متاثرہ دہاڑی دارد قرید طبقہ حکومت پنجاب کے عملی اقدامات کا آخاس ہو گیا ہے بیروزگار افراد کی مدد کے لیے فارم تیار کر لیا گیا ہے جبکہ چند روز میں حتمی منظوری سے فارم جاری بھی کر دیا جائے گا کیا ڈیٹیلز ہیں لیاکت انساری کی ریپورٹ میں جان لیتے ہیں کرونا وائرس کے باعث بیروزگار افراد کیلئے حکومت پنجاب کے عملی اقدامات حکومت نے راشن اور امداد دینے کیلئے فارم کا ابتدائی مساودہ تیار کر لیا فارم کو چند روز میں حتمی شکل دے دی جائے گی فارم میں بیروزگار افراد سے مختلف کوائف مانگے گئے ہیں ذرائع آمدن، اساس جہات اور امدادی کوائف بتانا ہوں گے فارم میں گھر میں کمانے والے افراد کی تعداد بھی بتانا ہوگی فارم جمع کمانے کے بعد محکمہ لیبر و انسانی وسائل ورکر ویلفر بورڈ بیروزگار افراد کی نشاندہی کرے گا پنجاب امپلائیس سوشل سیکیورٹی اور امپلائیس اول ایج بینیفیٹس پی بیروزگار افراد کی نشاندہی کرے گا بیروزگار افراد امداد کے اہل ہیں یا نہیں پچھلے تین ماہ کے بیلی کے بل سے بھی اندازہ لگایا جائے گا گھر ذاتی ہے یا کرائے کا کتنے مرلے کا ہے یہ بھی ڈیکلیر کرنا ہوگا لیاکتن ساری لہو نیوز ناظر ریپورٹ آپ نے دیکھ لی ہے کہ ایک فارم تیار کر لیا کیا ہے لیکن اس کی ابھی حتمی منصوری ملنا باقی ہے جس کے بعد لوگوں تک یہ بلکہ یہ تمام لوگوں کے پاس یہ فارم پہنچ جائے گا جس کو فل کرنا ہوگا جس میں آپ اپنی ڈیٹیلز دیں گے کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ کا گھر کتنا بڑا ہے اپنا گھر ہے بھی یہ نہیں کرائے کا گھر ہے یا پھر آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ کمانے والے یہ وہ تمام ڈیٹیلز ہیں جو کہ آپ فارم پر فل کریں گے اس کے بعد اس کو کیٹیگرائز کیا جائے گا پھر پتا چلے گا کہ کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ خریٹیریا پر پورا اتر رہے ہیں اور ان کو یہ جو مہانہ چار ہزار روپے ہیں یہ دیے جائیں گے اس حوالے سے مزید بھی ہم بات کر لیتے ہیں لیاکت انساری سے تاکہ جانا جا سکے کہ یہ فارم کب تک جو ہے وہ غریبوں تک پہنچ جائے گا پھر ہی کچھ امید نظر آئے گی کہ ان کی مدد کا آقاس ہو جائے گا لیاکت انساری ہمیں بتائیے گا کہ یہ فارم تیار تو کر لیا گیا ہے حتمی منظوری کب تک ملنے کا امکان جو کرونا وائرس کے معاملے پر معاشی سے گرمین شٹ ڈاؤن ان سے مزدور اور غریب طبقہ جو کہ معاشی طوفہ بھی روزکار ہوا اس کی بہاری اور مزدوری کا عمل جو معطل ہوا ہے اس کی وفا کی حکومت نے مدد کرنے کا فیصلہ کیا وہ تین ہزار پر مہانہ دے گی جبکہ پنجاب حکومت چار ہزار پر مہانہ دینے جاری ہے اس کے لیے کہ فارم کا افتدائی مصفدہ تیار کیا گیا ہے اور جس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں جو بیروزکار افراد ہوں گے ان سے قوائف مانگے جائیں گے کہ فارم میں جو ہیں وہ ذاتی قوائف بتانے ہوں گے کہ افراد خانہ کے گھر کی آمدن کیا ہے ذراعہ آمدن کے ہیں ساسا جات کے ہیں امدادی قوائف بھی بتانے ہوں گے اور پھر جو لیپر اور انسانی وسائل کا محتمہ ہیں وہ ورکر ویلفر بورڈ یہ بیروزکار افراد کی بھی نشاندہ ہی کریں گے پنجاب ایمپلائیز سوشل سیکیورٹی اور ایمپلائیز اورڈ ایج بینیفیٹس والے جو دپارمنٹ ہے وہ بھی بیروزکار افراد کی نشاندہ ہی کریں گے جو بنیادی طور پر اس میں چیزیں بتانے ہوگی ان کے فارم میں بتانا ہوگا کہ گھر میں جو قوانے والا افراد ان کی تعداد اتنی کی جو بیروزکار ہوگئے ہیں اور وہ کیا اس کے لیے اہل ہے کہ ان کو امداد دی جاسے کہ اس کے لیے جو تیین ہے اس میں ایک دیلی کا تل بھی میٹر کرے گا تو حکومت پیچھے سینا یہ تو وہ تمام آپ نے معاملات بتا دی ہیں جو کہ فارم پر درج ہے انفومیشن کے حوالے سے ہمیں یہ بھی بتائیے کہ ابھی اس میں وزید کتنا وقت درکار ہے کیونکہ سات روز ہو گئے ہیں لوگ ٹاؤنگ کو کتنا مزید وقت لگے گا قریب آدمی تو اسی امید پر بیٹھا ہے کہ ہماری کوئی مدد کر دے آ کر یہ فارم سامنے آیا اس میں کچھ ایسی شرائط ہیں جو کہ مصدور ٹکے چلیے اس کے حوالے سے اس کو بھرنا مشکل ہوگا بہرحالہ توقع کی جاری ہے کہ اس فارم میں تھوڑی سی تبدیلی ہوگی اور آئندہ تین سے چار روز میں مزید علیہ پنجاب اس فارم کی منظوری دے کر اس کو جاری کہہ دیا جائے گا اور اس کے بعد کل کا دپارٹنسوں کے ذریعے ان فارم پر مصدوروں پر قوائف حاصل کر کے دو اندار کی فراہمی کا سلسلہ شروع کر دیے جائے گا آئندہ تین سے چار روز میں امکان ہے کہ اس فارم کو حقی منظوری کے بعد آن لائن اور دپارمنٹ کی سطح پر جاری کہہ دیا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ لیاقت ان ساری آپ ہمارے ساتھ موجود رہے